رازستان کے علور جلے میں اس تیت بھیواری کے ٹپوکڑا میں رہنے والی آکانکشا کے پھون پر لگاتار اس کی ماں اور بہن کے دورہ کول کیے جارہے تھے لیکن آکانکشا کے دورہ کول نہیں اٹھایا جارہا تھا حالانکہ یہ آج ہی نہیں ہوا ہے پسلے کئی دنوں سے وہ لگاتار آکانکشا سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے تھیں لیکن سمپرک نہیں ہو پا رہا تھا اس دوران آکانکشا کے پتی نیسانت سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے دورہ بھی آکانکشا سے بات نہیں کروائے گئی بلکہ الگ الگ دریقے بہانے بنائے گئے انت میں چنتہ اور کسی انہونی کی آسنکہ کے بیچ آکانکشا کی بڑی بہن یوپی سے بھیواری پہنچی اور سام چھے بجے اس کے پھلیٹ پر پہنچتی ہے لیکن پھلیٹ بند ملتا ہے پروشیوں سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ پھلیٹ تو کافی دنوں سے بند پڑا ہے بہن نے ترنت ٹپوکڑا پولیس کو اس کی سوچنا دی تھوڑی دیر میں پولیس وہاں پہنچتی ہے اور پھلیٹ کا دروازہ توڑ کر اندر پرویس کرتے ہیں اندر پہنچ کر جو انہوں نے دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اکانکشا اور اس کی بیٹی نویہ پانڈے کا سو پھلیٹ کے باتھروم میں سڑی گلی حالت میں پڑا ہوا تھا اور نیسانت گھر سے گائب تھا نمسکار دوستوں آج بات کرتے ہیں کہ ایسی کہانی کی جو سوسل میڈیا سے پریچے کے ساتھ شروع ہوئی اور سادھی سے ہوتے ہوئے موت تک پہنچ کر ختم ہو گئی بھیواری کا رہنے والا نیسانت پانڈے گھرگاؤں میں ایک نیزی کمپنی میں کام کرتا تھا دو ہزار بارہ میں سوسل میڈیا کے مادیم سے اس کی پہچان بیہار کے سیوان کی رہنے والی اکانکشا سے ہوئی اکانکشا ایک نیزی سکول میں ٹیچر تھی چار سال تک چلی دوستی کے بعد دو ہزار سولہ میں دونوں نے سادھی کر لی اور دونوں پتی پتنی بھیواری کے ٹپوکڑا میں دریہان سوسائٹی کی دسویں منجل پر استطیق پلیٹ میں رہنے لگے لیکن سادھی کے کچھ سمئے بعد ہی دونوں میں انبن رہنے لگی اس دوران اکانکشا نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا دونوں کی زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی سادھی کو آٹھ سال بیٹھ چکے تھے تبھی اچانک اکانکشا کو پتا چلا کہ نیسانت نے اس کے علاوہ ایک اور سادھی بھی کر رکھی ہے اس بات کا پتا چلنے کے بعد ان کے بھی جم کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دن تھا چودہ اپریل دو ہزار چوبیس دونوں کے ہوئے جھگڑے نے نیسانت کی سوچنے سمجھنے کی شکتی کو ختم کر دیا اور اس نے پتنی اکانکشا کو راستے سے ہٹانے کا نڑنے لے لیا تین دن اس نے مرڈن کی پڑاننگ کرتے ہوئے نکالی اور پھر سترہ اپریل دو ہزار چوبیس کو سام سات بجے اس نے پلیٹ کے دروازے اور کھڑکیاں اچھے سے بند کی اور پھر اکانکشا کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی نیسانت پرمانو کھون سوار تھا اس نے اس کے بعد اپنی چار سال کی بیٹی نویا کا بھی گلہ دبایا اور اسے بھی موٹ کے گھاٹ اتار دیا اپنی پتنی اور بیٹی کی ہتیا کرنے کے بعد اس نے دونوں کے سووں کو باتروم میں ڈالا اور اوپر کپڑا ڈال دیا رات بر ہتیارہ سووں کے ساتھ پلیٹ میں ہی رہا صبح دس بجے تیار ہو کر پلیٹ باہر سے بند کر کے نکل گیا واردات کے دن اکانکشا کے پھون پر اس کے ماں کا بار بار کول آ رہا تھا نیسانت کے دوارہ کول اٹھا کر اس کی ماں کو بتایا گیا کہ ان دونوں کے بیچ معمولی کہا سنی ہو گئی تھی جس کے بعد اکانکشا گھومنے کے لیے ہری دوار سلی گئی اور اس کا پھون یہی پر رہ گیا ہے جب اکانکشا کے سکول سے کول کیا گیا تم بھی نیسانت نے بہانہ بنایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے جب ٹھیک ہو جائے گی تو سکول آ جائے گی بار بار کول کرنے کے بعد بھی جب اکانکشا کے ماں اور بڑی بہن کی اکانکشا سے بات نہیں ہو پائی تو انت میں اکانکشا کی بہن پلیٹ پر پہنچی اور وہاں جب اسے واردات کا پتا چلا تو اس کے دوارہ اکانکشا کے پتی نیسانت پانڈے پر حدیعہ کا معاملہ درج کروایا گیا سیوان میں ہی ملی پلیس جب سیوان پہنچتی ہے تو نیسانت پانڈے اپنی دوسری پتنی کے ساتھ سامن میں جیون جی رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہو یہاں تک کہ اس کی دوسری پتنی کو بھی اس کی کرتوت کا پتا نہیں تھا پلیس کے دوارہ آروپی کو پکڑ کر ٹپوگڑا لائیا گیا اور یہاں کورٹ میں پیس کر کے جب اسے ریمانڈ پر لیا گیا تو اس نے اپنا گناہ قبول کر دیا اور ساری گھٹنا پولیس کے سامنے بیان کر دی